اس ویڈیو میں آج ہم کلائنٹ اینڈ سرور کے میں جو ڈیفرنس ہے اسے پڑھیں گے کلائنٹ کیا ہوتا ہے اور سرور کیا ہوتا ہے پہلے یہ جان لینا چاہیے سرور یہ ورڈ آپ نے بار بار سنا ہوگا سرور دراصل ہمارا کوئی بھی کوئی پروگرام ہو سکتا ہے یا کوئی مشین ہو سکتی ہے جب میں ذکر کرتا ہوں پروگرام کا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی اس کی بات کر رہا ہوں میں سوفٹ ایئر کی بات کر رہا ہوں اور جب مشین کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ یہاں پہ کسی اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بات ہو رہی ہے ہارڈ ویر کی یعنی ایک سرور جو ہے ہمارا وہ ایک سوفٹ ایر کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے اور ایک ہارڈ ویر کے طور پہ بھی کام کر سکتا ہے اور یہ کرتا کیا ہے جو انکمنگ ریکویسٹ جو ہوتی ہے کسی بھی کمپیویٹر کی طرف سے اسے ریسیف کرتا ہے اور پھر اس ریکویسٹ کو فلفل کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس سرور تو سرور جو ہے اب یہاں پہ بات جو میں نے کی مشین کی اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرور جو ہے وہ کوئی ہارڈ ویر مشین ہے یعنی کہ ہمارا وہ کوئی بھی نارمل کمپیوٹر جو کہ ہم اپنا اکثر گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی ایک سرور کے طور پہ کام کر سکتا ہے اور جو میں نے سوفٹر کی بات کی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے کمپیوٹر میں موجود کوئی ایک ایسا سوفٹر ہو سکتا ہے جس سے کنیکٹڈ دوسرے کمپیوٹر جو ہیں اپنی ریکویسٹ پوری کر سکتے ہوں تو یہ دراصل کہلاتا ہے سرور اب بات کرتے ہیں کلائنٹ کی کلائنٹ کسے کہتے ہیں کلائنٹ دراصل ایک ایسا کمپیوٹر ہے ایک ایسا پروگرام ہے یا ایک ایسی مشین ہے جو کیا کرتا ہے جو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے سرور کو جو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے وہ دراصل ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے وہ کلائنٹ کہلاتا ہے اب اسی طرح جس طرح میں نے سرور کی آپ کو یہاں پہ ایکزیمپل دی کلائنٹ بھی جو ہے وہ کوئی پروگرام ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ یہ کوئی سوفٹر ہو سکتا ہے کوئی اپلیکیشن سوفٹر ہو سکتا ہے یا یہ کوئی مشین ہو سکتی ہے یا یہ کوئی کمپیوٹر ہو سکتا ہے تو یہ دراصل کہلاتا ہے کلائنٹ تو جب ہم نیٹ ورکنگ کرتے ہیں جس کے اندر بہت سارے کمپیوٹرز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ان تمام کمپیوٹرز کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں ان کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا جو ہے وہ کام کس کا ہوتا ہے وہ اس نیٹ ورک موجود سرور کا ہوتا ہے اور جس کمپیوٹر کی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے وہ دراصل ہمارے پاس کلائنٹ کہلاتا ہے تو یہ دونوں کے درمیان ایک پرائمری ڈیفرنس ہے جو پوزیشن ہے وہ دراصل سمجھائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ایک مشین آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ایک ہرڈ ویر مشین ہے اور یہ یہاں پہ کسی چیز کا کام سر انجام دے رہی ہے یہ یہاں پہ سرور کا کام دے رہی ہے سر انجام دے رہی ہے اور یہ نیٹ ورک ہے اور یہ نیٹ ورک کنیکٹڈ ہے انٹرنیٹ کے ساتھ اسی انٹرنیٹ کے ساتھ ہمارے باقی جو ڈیوائسز ہیں وہ بھی یہاں پہ کنیکٹڈ ہیں اور یہ جو باقی ڈیوائسز ہیں یہ تمام کیا ہیں یہ کلائنٹس ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ایک لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے یہ لیپ ٹاپ ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو یہ جو ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ ہمارا سمارٹ فون ہے اور یہ جو آپ کو ڈیوائس نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہمارا کیا ہے یہ ہمارا ڈیسٹ آپ کمپیوٹر ہے تو یہ تینوں کلائنٹس ہیں ان تینوں کلائنٹس کو یہ تمام اپنی ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں اور جو بھی چیز ان کو ریکوائیڈ ہے جو بھی چیز ان کو چاہیے وہ دراصل اس سرور کے پاس موجود ہے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹڈ ہے اور سرور ان کی ریکویسٹ کو پورا کر رہا ہے تو یہ تو تھا ان کی ایک بیسک ورکنگ اب یہاں پہ ہم ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں اس اگزیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو مختلف کلائنٹس نظر آ رہے ہیں یہ ایک ارگنیزیشن کا نیٹ ورک ہے اور اس کے اندر ڈیفرنٹ ایمپلائیز جو ہیں وہ کمپیورر استعمال کر رہے ہیں اب اس میں یہ ہوگا کہ ایک ایمپلائی آئے گا اور ایک ایمپلائی آکے اپنے اس کمپیورر پہ آکے لاغن کرے گا تو یہ جو اس کا لاغن کرنا ہے یہ دراصل کیا ہے یہ دراصل ریکویسٹ جنریٹ ہو رہی ہے یہاں سے وہ ریکویسٹ بھیجے گا اس کلائنٹ سے کنیکٹڈ اس سرور کو اس سرور میں موجود اس ایمپلائی سے مطالق تمام ڈیٹا موجود ہے اور جیسے ہی لاغن کی انفرمیشن پہنچے گی سرور سے تو یہاں سے یہ ریکویسٹ بیک کرے گا اور پھر اس کلائنٹ کو جو ہے اس کمپیورر کو استعمال کرنے کی اجازت حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ ایمپلائی کیا کرے گا کہ اس کمپیورر میں موجود جتنے بھی فائلز اور اپلیکیشنز ہیں ان کا وہ استعمال کر سکے گا یعنی ان کو ایکسس کر سکے گا یعنی اس سرور مشین میں جتنے بھی اپلیکیشنز ہیں یا فائلز ان کو ایکسس کر سکے گا اور یہ جو ہماری سرور مشین ہے اس کے اندر ہمارا وہ تمام ڈیٹا موجود ہے جو کہ اس آرگنیزیشن کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے تو ایک سیمپل کلائنٹ سرور جو ہے اس کی ایک 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 ایکزیمپل ہے یہاں سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ملٹیپل کلائنٹ جو ہیں وہ ایک ہی سرور کو ایکسس کر رہے ہیں اب ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ٹائپس آف سرورز کی سرور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مشین ہے یا کوئی سافٹر پروگرام ہے جو کہ ہماری ریکویسٹ کو پورا کرتا ہے تو مختلف ٹائپس آف سرورز ہوتے ہیں جیسے کہ ایک سرور ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سرور اپلیکیشن سرور ایک ایسا سرور ہوتا ہے جس کے اندر ہماری اپلیکیشن کی جو مین فائلز ہیں وہ اس کے اندر سٹور ہوتی ہیں اور کسی بھی کلائنٹ کا جو کمپیوٹر ہے جو بھی کلائنٹ اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا چاہتا ہے اس کے کمپیوٹر میں وہ اپلیکیشن سٹور نہیں ہوتی بلکہ اس کو اپلیکیشن تک ایکسس کرنے کے لیے اپلیکیشن سرور سے کنیکٹ ہونا پڑتا ہے پھر جا کے وہ اس اپلیکیشن کو استعمال کر سکتا ہے نہیں تو وہ اپنے کمپیٹر میں رہتے ہوئے اس اپلیکیشن کا استعمال نہیں کر سکتا اسی طرح سرور کی جو دوسری ٹائپ آتی ہے اسے فائل سرور کہا جاتا ہے فائل سرور میں ہماری امپورٹنٹ پکچرز ویڈیوز یا ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس فائلز ہوتی ہیں جو کہ ہم کافی سیکیور رکھنا چاہتے ہیں اور کسی بھی ارگنائزیشن میں تمام کلائنٹس کو اس تک ایکسس کی اجازت نہیں ہوتی ان فائلز تک تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے کہ ایک فائل سرور بنایا جاتا ہے جس کے اندر وہ تمام فائلز سٹور ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹائپس آف سرور میں ایک اگزیمپل آتی ہے ڈیٹا بیس سرور کی ڈیٹا بیس ہمارے پاس کلیکشن آف اورگنائزڈ انفرمیشن ہوتی ہے ہم اپنا تمام ڈیٹا بیس ایک سرور مشین میں سٹور کر دیتے ہیں اس کے بعد کسی بھی کلائنٹ ہمارے ڈیٹا بیس تک ایکسس کرنا چاہتا ہے تو وہ اس ڈیٹا بیس سرور کو ایکسس کرتا ہے اسی طرح اس کے ایک اور ٹائپ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروکسی سرور پروکسی سرور کیا ہے پروکسی سرور کے اندر ہمارا جو مین کلائنٹ ہے اس مین کلائنٹ اور سرور کے بیچ میں ایک اور سرور موجود ہوتا ہے جس کو ہم پروکسی سرور کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک اور سرور موجود ہے جو کہ کام کر رہا ہے اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اکثر اگر یہاں پہ client جو ہے اگر وہ main server کی طرف سے اس کو block کر دیا جائے یعنی کہ client جو ہے وہ server کو access نہیں کر سکتا تب کیا ہوگا تب یہ ہوگا کہ client جو ہے وہ کیا کرے گا وہ proxy server کو access کرے گا اور proxy server جو ہے وہ connected ہوگا main server کے ساتھ اور پھر اس طرح سے وہ proxy server کے ذریعے اپنی request کو پورا کر سکے گا اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور type آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں game server game server ہمارا وہ server ہوتا ہے جس کے اندر ہم multi player games کھیل سکتے ہیں یعنی ہم نے ایک multi player game ایک ایسا game ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے user جو ہے مختلف computer سے connected ہوتے ہیں تو multi player game کھیلنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے game server کی game server میں ہمارا جو game ہوتا ہے وہ install ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے چونکہ game کو زیادہ storage چاہیے ہوتی ہے اس میں زیادہ اچھا graphics card چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ game server میں ہم اس کو install کر دیتے ہیں اس کے بعد different clients اس سے connect ہوکے multi player game کھیل سکتے ہیں اب یہاں پہ کچھ بات کر لیتے ہیں types of clients کی جیسے ہم نے types of server کی بات کی تو یہاں پہ types of clients بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو دونوں کی درمیان جو difference ہے وہ زیادہ clear ہو جائے گا clients جو ہے basically تین types کے ہوتے ہیں ایک جسے ہم fat client کہتے ہیں ایک جسے thin client کہا جاتا ہے اور ایک جسے hybrid client کہا جاتا ہے اب fat client کیا ہے fat client جو ہے یہ زیادہ powerful ہوتا ہے اور اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کس چیز کی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے local storage کی یعنی اس کے یہ کچھ application program جو ہے یہ server سے access کرنے کے بعد اسے store کر لیتا ہے اور next time جو ہے اسے دوبارہ server کو access نہیں کرنا پڑتا تو اس وجہ سے اس کی جو dependency ہے server پہ وہ کم ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں جو thin client ہے thin client کیا ہے thin client دراصل ایک ایسا client interface یہ صرف interface provide کرتا ہے یعنی یہ user کو ایک ایسا interface provide کرتا ہے جس میں simple وہ application program کو استعمال کر سکتا ہے لیکن اس میں data store نہیں کر سکتا تمام storage جو ہوگی وہ کس کے اندر ہوگی وہ تمام storage server کے اندر ہوگی تو یہ ہمارے پاس کلاتا ہے thin client اور hybrid client وہ ہوتا ہے اس کے اندر thin client اور fat client دونوں کی properties موجود ہوتی ہیں تو یہاں سے دونوں types of server types of clients سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ server کا function جو ہے وہ surf کرنا ہے اور client کا جو مقصد ہے وہ دراصل اپنی request کو پورا کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ان میں ایک اور major difference دیکھا جائے تو client جو ہے وہ دراصل client machine جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس simple ہوتی ہیں اور inexpensive ہوتی ہیں جبکہ جو server ہوتا ہے ہمارے پاس powerful ہوتا ہے اور کافی expensive ہوتا ہے اس picture میں آپ server کا ایک inside view دیکھ رہے ہیں یہ ایک normal server ہے جو کہ کسی بھی organization میں ہم استعمال کرتے ہیں اپنا data store کرنے کے لئے تو اگر آپ server کو open کریں گے اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کے internal components اس طرح سے نظر آئیں گے اس کے اندر جو ہے کافی advanced hardware configuration کا استعمال کیا جاتا ہے advanced hardware configuration کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہمیں زیادہ RAM چاہیے ہوتی ہے RAM random access memory یہ ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے ہمیں زیادہ hardest چاہیے ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ ہم زیادہ سے زیادہ data اس کے اندر store کر سکیں اور اس کی جو CPU کی capability ہے یعنی اس کے اندر بھی ایک CPU موجود ہوتا ہے central processing unit موجود ہوتا ہے جو کہ اس کے تمام operations کو logically perform کرتا ہے وہ بھی کافی زیادہ اس کی processing power بھی کافی زیادہ ہونی چاہیے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے server اور client کے بارے میں in detail جانا ان کی types کے بارے میں پڑھا different examples سے اور یہ جانا کہ ان دونوں کے درمیان کیا major differences ہیں